اٹل جی کی پرخم پرنیتی تھی ہے اور اٹل جی نے چاہے بھارتی جنسنگ رہا ہو یا بھارتی جنسنگ رہا ہو یا بھارتی جنتا پارٹی رہا ہو اس کا دیر بھکال تک مال دسن کیا یہی نہیں تو پردھان منتری بننے کے بعد اور پردھان منتری بننے سے پہلے انہوں نے بھارت بھارتیتہ بھارت کی سنسکرتی کو دنیا بھر میں پہچان دی بھاسا کے روپ میں یہ انہوں میں پہلے وقتہ تھے جنہوں نے ہندی میں اپنا بھاسن پڑھا تھا جب کبھی سبتاروڑ دل کو بپکس کی جروت محیسوس ہوئی بشیخ کا راستے مددوں پر تو اٹل جی نے کھل کر کے ساتھ دیا اور یہی کارن تھا کہ جب نرسیمہ راو دیش کے پردھان منتری تھے اور ایون او میں ان کو بھاگی داری کرنی تھی تو انہوں نے اٹل جی کو اپنی جگہ پر وہاں پر بھیجا تھا یہ ان کا ایک بہت یہ کہہ سکتے کہ بڑا پن تھا کہ وہ سرو سویکارے تھے انہوں نے کبھی بھی ویچار دھارہ سے سمجھوتا نہیں کیا راست اس کو سرو پر ہی رکھا لیکن یہ سچ ہے ساسو ستے کہ ایک سمیں کچھ کو جانا ہوتا ہے ہٹل جی بھی چلے گئے لیکن ان کا ویچار ان کا راجنیتیک درسک کہ صدیو دیش کو پر بھاویت کرتا ہے موسیقی